لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جمن میں ہمارے پاس یہ تین نام آتے ہیں کہ مصری باغی اہل مدینہ میں صرف تین لوگوں سے امداد کی توقع رکھتے تھے ان میں ایک محمد بن عبی بکر ہے جن کے بارے میں میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا ایک محمد بن عبی حزیفہ ہے اور ایک عمار ابن یاثر ہے تو عبداللہ بن محمد کی روایت ہے جسے امام تبری روایت کرتے ہیں تاریخ تبری میں جلد رمبر تین میں کہ محمد بن عبی بکر تو واپس آ گئے جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑا مگر محمد بن عبی حزیفہ جو ہے وہ مصر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے تھے محمد بن عبی بکر واپس آ گئے مگر محمد بن عبی حزیفہ مصر میں مقیم ہو گئے جب مصر کے باغی جو افراد جتنے بھی تھے وہ روانہ ہوئے تھے تو عبدالرحمن بن عویس حلوی پانچ سو افراد کو لے کر نکلے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ ماہ رجب میں روانہ ہوئے تھے اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ عبداللہ بن سعید نے بھی یہ قاسد بھیجا جو گیارہ دن تک چلتا رہا تاکہ حضرت عثمان کو اطلاع دے کہ ابن عدیس اور ان کے ساتھی آپ کے پاس آ رہے ہیں اور محمد بن عبی حزیفہ نے ان کو عجرود تک جا کے ان کو رخصت کیا تو عجرود ایک جگہ کا نام ہے اور پھر وہ واپس آ گیا محمد نے بظاہر یہ کیا محمد بن عبی حزیفہ نے بظاہر یہ کہا کہ یہ لوگ امار کے پاس جا رہے ہیں مگر پوشیدہ طور پر اس نے بتایا کہ یہ لوگ اپنے خلیفہ امام کے پاس جا رہے ہیں اگر وہ دست بردار ہو گئے تو بہتر ہے ورنہ انہیں قتل کر دیں گے یہ لوگ منزل بمنزل چلتے رہے یہاں تک کہ وہ ذو خشب کے مقام پر اترے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس عبداللہ بن سعید کا قاسد پہنچا تو ان لوگوں کے آنے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مصر کی یہ لوگ عمرہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں مگر با خدا ان کا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے اور وہ فتنہ برپا کرنے کے لیے جلدی کر رہے ہیں انہیں میری عمر بہت طبیل معلوم ہو رہی ہے با خدا جب میں ان سے رقصت ہو جاؤں گا تو وہ اس بات کی تمنہ کریں گے کہ کاش میری عمر ایک دن کے بدلے میں ایک سال کی ہوتی کیونکہ اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ خون ریزی ہو رہی ہے کینا اور عداوت کا دور دورہ ہوگا اور حکام کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور جیسا کہ ہم نے سیرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں میں بھی پڑھا کہ ایک خون ریزی کا اور فساد کا ایک ایسا زمانہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی کیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا پچھلے درس میں کہ ایک عورت جو حضور کے پاس آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ بھئی اس نے کہا اگر آپ کو میں نہ پاؤں تو اگلی دفعہ جب آؤں تو آپ نے کہا ابو بکر کو ڈھونڈنا تو اس نے کہا ابو بکر کو بھی نہ پاؤں تو آپ نے کہا عمر کو ڈھونڈنا اس نے کہا اگر عمر کو بھی نہ پاؤں تو آپ نے کہا عثمان کو ڈھونڈنا اور اس نے کہا عثمان کو بھی نہ پاؤں تو آپ نے کہا کہ پھر تیرے لیے بہتر ہوگا کہ تو مر جائے اس سے کہ تو زندہ رہے تو اس کا مطلب فتنوں کا دور ہوگا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھے ماہ ان سب کو ملا کے وہ تیس سال خلافت راشدہ کے پورے ہوتے ہیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی تھی جس کے بارے میں ہم نے سیرت امام حسن میں بھی پڑھا بہرحال تو قتل کے ارادے سے جب یہ لوگ زو خشب کے مقام پر پہنچے تو یہ خبر موصول ہوئی کہ اگر حضرت عثمان خلافت سے دسپردار نہ ہوئے تو وہ انہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان لوگوں کا قاسد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی حضرت تلحہ اور حضرت عمار بن یاسر کے پاس آئے حضرت زبیر کے پاس انہوں نے اپنا کوئی قاسد نہیں بھیجا تو یہ رات کے وقت آیا ان لوگوں کا قاسد محمد بن ابی حزیفہ نے بھی ان کے ساتھ حضرت علی کو ایک خط بھیجا تھا چنانچہ وہ خط لے کر حضرت علی کے پاس آئے اور اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ ظاہر نہیں ہو سکا جب حضرت عثمان نے حالات دیکھے تو وہ حضرت علی کے گھر پہنچیں اور جب وہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا اے میرے چچازاد بھائی تم میرے قریبی رشتہ دار ہو اس لئے میرا تم پر بڑا حق ہے تم ان لوگوں کا حال دیکھ رہے ہو وہ کل صبح میرے پاس پہنچنے والے ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور وہ آپ کی بات سنتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس سوار ہو کر جائیں اور انہیں واپس بھیج دیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے پاس آئیں اس طرح ان کی جرات اور بڑھ جائے گی اور دوسرے لوگوں پر بھی اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا تو آپ دیکھیں حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے جو کہا کہ میرے چچازاد بھائی تو اگر آپ بنو عمیہ سے اوپر چلے جائیں بنو عبدالشمس تک چلے جائیں تو عبدالشمس جو ہیں وہ بھائی ہیں کس کے بھائی ہیں یہ حاشم کے بھائی ہیں تو حاشم اور عبدالشمس بھائی ہیں حاشم سے پھر بنو حاشم نکلتی ہے اور عبدالشمس سے بنی عبدالشمس نکلتی ہے پھر آگے جا کے وہ بنو عمیہ بن کے پھر بنو عمیہ کی شاخیں ہیں تو بہرحال تو چونکہ اوپر جا کر یہ دو بھائیوں کی اولادیں ہیں اسی لئے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ میرے چاچا کے بیٹے ہیں بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا میں کسی بنیاد پر انہیں واپس بھیجوں کس بنیاد پر حضرت عثمان نے فرمایا بھائی اس بنیاد پر کہ میں آپ کے مشوروں پر عمل کروں گا اور آپ کی رائے کے مطابق چلوں گا تو حضرت علی نے فرمایا میں بار بار آپ کو مشورہ دیتا رہا ہوں اور ہر موقع پر ہماری پاتچیت ہوتی ہے مگر ہر موقع پر آپ مروان بن الحکم اور سعید بن العاص اور ابن عامر اور امیر معاویہ کے مشوروں پر ہی چلتے ہیں اور میرے مشورے کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا اب میں آپ کی بات مانوں گا اور ان کی بات نہیں تسلیم کروں گا اس پر آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار جو سے کچھ لوگ ان کے سوار ہو کر چلیں حضرت عثمان نے عمار بن یاسر کو بھی کہلا بھیجا کہ وہ بھی حضرت علی کے ساتھ سوار ہو کر جائیں مگر انہوں نے انکار کر دیا پھر حضرت عثمان نے حضرت سعید بن عبی باقاس کو پیغام بھیجا کہ وہ حضرت عمار بن یاسر سے کہیں کہ وہ حضرت علی کے ساتھ سوار ہو کر جائیں چنانچہ حضرت سعید حضرت عمار کے پاس گئے اور یہ فرمایا کہ اے عمار آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے ہیں یہ دیکھو حضرت علی ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور ان لوگوں کو اپنے خلیفہ کے پاس سے لوٹا دیں کیونکہ میرے خیال میں آپ کا سوار ہو کر وہاں جانا آپ کے لئے بہتر ہوگا کیونکہ حضرت عثمان جانتے تھے کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ بہت عزت کرتے ہیں تو حضرت عمار بن یاسر سے بھی ان کی خطوں کے دعوت چل رہے ہیں تو اسی لئے حضرت سعید کو پھر انہوں نے بھیجا کہ وہ جا کے حضرت عمار بن یاسر سے بات کریں اور ان کو کنونس کریں حضرت عثمان نے اپنے ایک مددگار ملازم قصیر بن الصلت کندی کو بھی یہ کہلا بھیجا کہ تم حضرت سعید کے پیچھے جاؤ اور جو بات سعید عمار سے کریں اور عمار اس کا جواب دیں تم انہیں سنو اور پھر مجھے میرے پاس آ کر بتاؤ کہ آخر ان دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تو اسی لئے چنانچہ کسیر بن الصلت روانہ ہو گئے انہوں نے حضرت سعید کو عمار کے پاس تلہائی میں پایا اس لئے وہ دروازے کے سراخ سے جھانکنے لگے اس وقت حضرت عمار کے ہاتھ میں ایک چھری تھی انہوں نے جان بوجھے بغیر اس چھری کو اس سراخ میں گھسا دیا جہاں کسیر آنکھ لگائے ہوئے تھا اس پر کسیر نے اس سراخ میں سے اپنی آنکھ نکال لی اور نقاب ڈال کر بھاگ گئے یہ دیکھ کر عمار نکلے اور ان کے نشانوں سے پہچان گئے اس لئے وہ بکار کر کہنے لگے اے کم ترین ابن کم ترین کیا تم میرے گھر میں جھاک رہے ہو اور میری گفتگو سن رہے ہو بخدا اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ وہ شخص تم ہو تو میں اس چھری سے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہ بات جائز قرار دی ہے پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر طریقے سے ٹالمٹول کرتے رہے آخر کار حضرت عمار نے فرمایا بخدا میں انہیں ہرگز نہیں نوٹاؤں گا اس پر حضرت سعید حضرت عثمان کے پاس واپس آ گئے اور جو کچھ عمار نے کہا تھا ان سے انہیں بتا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے خیر خواہی اور خلوص کے ساتھ یہ کام انجام نہیں دیا حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر کہا انہوں نے ان کو بہت آمادہ کیا آخر کار حضرت عثمان نے ان کی بات تسلیم کر لی بہارہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل مصر کے پاس سوار ہو کر گئے اور انہیں واپس بھیج دیا محمد بن لبید کی روایت ہے کہ جب وہ باغی ذو خشب کی مقام پر اترے تو حضرت عثمان نے حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام کو ہدایت دی کہ وہ جا کرنے واپس بھیج دیں چنانچہ حضرت علی سوار ہوئے اور ان کے ساتھ مہاجرین سے یہ حضرات بھی گئے سعید بن زید ابو جہم عددی جبیر بن مطعم حکیم بن حزام مروان بن الحکم سعید بن العاس عبد الرحمن بن عطاب بن حسید تو یہ محمد بن لبید کی روایت ہے اچھا انسار میں سے بھی کچھ افراد گئے ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ ابو عسید سعیدی ابو حمید سعیدی اسی طرح زید بن ثابت حسان بن ثابت کعب بن مالک ان کے ساتھ عرب کے دیگر قبائل میں سے نیاز بن مقرز وغیرہ تیس حضرات تھے ان لوگوں کے ساتھ حضرت علی اور محمد بن مسلمہ نے بھی گفتگو کی تھی آخر کار ان دونوں حضرات کی گفتگو سن کر وہ مصری جو ہے جو باغی لوگ تھے وہ واپس روڑ گئے محمد بن مسلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ذو خشب کے مقام کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک یہ لوگ مصر جانے کے لئے سوار نہیں ہوئے یہ لوگ مجھے سلام کرتے ہیں اس موقع پر مجھے عبد الرحمن بن عدیس کا یہ قول فراموش نہیں ہوا ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ اے ابو عبد الرحمن کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں گے میں نے کہا آپ اللہ سے دریں جو یکتہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور آپ کے آگے جو آئیں انہیں واپس کر دیں کیونکہ ہمارے خلیفہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسے کام نہیں کریں گے ابن عدیس نے کہا انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا اس کے بعد یہ لوگ بھی مدینہ واپس آ گئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں حضرت عثمان کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اطلاع دی کہ یہ لوگ واپس آ گئے ہیں پھر حضرت علی نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جان لوگے میں تمہیں بارہا سمجھا چکا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلے گئے اس دن حضرت عثمان خاموچ رہے دوسرے دن مروان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تقریر کریں اور لوگ ان کو متعلہ کریں کہ اہل مصر چلے گئے تھے کیونکہ انہیں اپنے خلیفہ کے بارے میں جو اطلاع ملی تھی وہ جھوٹ تھی آپ کا خطبہ دور دراز کے ملکوں میں پہنچ جائے گا اس سے پہلے کہ لوگ اپنے شہروں سے آپ کے پاس آئیں اور اس وقت اسی قدر لوگ آ جائیں گے جنہیں آپ لوٹا نہیں سکیں گے حضرت عثمان نے نکل کر تقریر کرنے سے انکار کیا وہ مرمان اسرار کرتے رہا تاکہ حضرت عثمان نکل آئے اور ممبر پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و صناح بیان فرمائی پھر کہا کہ مصر کے ان لوگوں تک اپنے خلیفہ کے بارے میں کچھ باتیں پہنچی تھیں جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اطلاعات جو ہے وہ غلط تھیں وہ جھوٹ تھیں تو وہ اپنے ملک کی طرف واپس لوٹ گئے عمر بن العاص نے مسجد کے ایک گوشے سے بگار کر کہا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں اتق اللہ اللہ سے ڈریں اور توبہ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ تو یہ توبہ کریں گے اس پر حضرت عثمان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم ابھی تک اسی طرح بیٹھے ہو غصے میں با خدا تم اپنے کام سے معذول ہونے کے بعد سے یہی حرکتیں کر رہے ہو اچھا اس زمن میں جو تفصیلات آتی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا دراصل ایک روایت ہے جس کو امام تبری نے روایت کیا ہے ابو عون مولا مسور سے وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عاص جو ہے وہ حضرت عثمان کی طرف سے مصر کے حاکم تھے اور حضرت عثمان نے انہیں خراج سے معذول کر کے صرف نماز پڑھانے کے لئے رکھ لیا تھا اور عبداللہ ابن سعید ابن سرح کو خراج کا حاکم بنا دیا تھا پھر دونوں چیزیں عبداللہ ابن سعید کو دے دی تھی تو عمر ابن عاص معذول ہو کے مدینہ آئے حضرت عثمان پر اعتراض کرنے لگے حضرت عثمان نے انہیں تنہائی میں گلوا کر پوچھا کہ تم کتنی جلدی جو ہے ایسے آگ بگولہ ہو رہے ہو تم مجھ پر تانو تشنی کرتے ہو اور حضرت عمر ابن عاص کہنے لگے کہ عوام جو باتیں کرتے ہیں اور جنہیں وہ اپنے حکام کے پاس پہنچاتے ہیں ان میں سے اکثر جھوٹ ہوتی ہیں اس لئے امیر المومنین اور آپ اپنی رعایہ کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈریں تو حضرت عثمان نے فرمایا با خدا میں نے تمہاری کمزوریوں اور شکایات کی کسرت کے باوجود تمہیں حاکم مقرر کیا عمر بن العاص نے کہا میں تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی حاکم تھا وہ تو مجھ سے بہت خوش تھے حضرت عثمان نے کہا اگر میں بھی اس طرح باس پس کرتا رہتا جس طرح حضرت عمر نے کیا ہے تو تم سیدھے رہتے میری نرمی کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو کچھ سمد لیا ہے تو حضرت عمر بن عاص کہنے لگے آپ ان باتوں کو چھوڑیے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی اور ان کے ذریعے ہمیں ہدایت آئی پھر اس کے بعد وہ اپنے باپ کی تعریفیں کرنے لگا اور حضرت عثمان سے کہنے لگا بھئی میرا باپ تو آپ کے باپ سے زیادہ اچھا آدمی تھا حضرت عثمان خاموش ہو گئے اچھا یہ خاننانی باتیں تھیں یہ ساری کی ساری تو اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو پھر مروان کہنے لگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عمر بن عاص کہ اتنی جرت ہو گئی ہے کہ آپ کے باپ کا ذکر کرتا ہے اور اپنے باپ کو آپ کے باپ سے اوپر بتاتا ہے حضرت عثمان نے کہا جانے دو یہ پرانی باتیں ہیں جہالت کی باتیں ہیں بہرحال ترابی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص وہاں سے نکلے تو حضرت عثمان سے بہت عداوت رکھتے تھے تو کبھی حضرت علی کے پاس جا کر انہیں حضرت عثمان کے خلاف باتیں کرتے کبھی زبیر کے پاس جاتے کبھی طلحہ کے پاس جاتے تو یہ انہوں کا معمول رہا تو اس کو بڑی تفصیل سے بعض راویوں نے بیان کیا لیکن میں نے مختصرا اختصارا آپ کے سامنے رکھتی بات تاکہ یہ جو حضرت عثمان کا جملہ ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ حضرت عثمان نے حضرت عمر بن عاص سے یہ کہا کہ تم اپنے کام سے معذول ہونے کے بعد بھی یہی حرکتیں کر رہے ہو بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری زمانے میں بلکل جب ان کے شہادت سے چند دن قبل عمر بن عاص جب باغیوں نے دعویٰ بھول دیا تھا تو وہ مدینہ چھوڑ کے شام کی طرف کہیں چلے گئے تھے اور وہیں پر انہیں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمن میں جو اعلان کیا تو دوسرے گوشے سے بھی اسی طرح کی آواز آئیں آپ اللہ سے توبہ کریں اور توبہ کا اظہار کریں تاکہ لوگ آپ کی مخالفت سے باز آئیں اس پر حضرت عثمان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اور قبلہ روح ہو کر فرمایا اے اللہ میں توبہ کرنے والوں میں وہ کہا کرتے تھے با خدا جب میں کسی چرواہے سے بھی ملاقات کرتا تھا تو اسے بھی حضرت عثمان کے خلاف بھڑکاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر بہرحال محمد بن عمر کی روایت ہے کہ جب اہل مصر واپس چلے گئے اور حضرت علی حضرت عثمان کے پاس آئے اور فرمایا آپ ایسی تقریر کریں جسے لوگ سن کر آپ کے حق میں شہادت دے سکیں اور اللہ پر بھی ظاہر ہو کہ آپ کے دل میں توبہ استقبار کی کہاں تک گنجائش ہے چونکہ ملک میں آپ کی مخالفت پھیل چکی ہے اس لئے مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کوفہ سے کوئی قافلہ آئے اس وقت تم پھر آ کر کہو گے اے علی تم ان کے پاس سوار ہو کر جاؤ ایسے موقع پر میں وہاں نہیں جاؤں گا اور نہ کوئی عذر سنوں گا کیونکہ بہت ممکن ہے کہ بسرہ سے بھی کوئی قافلہ آئے اس وقت پھر تم کہو گے کہ اے علی تم ان کے پاس بھی سوار ہو کر جاؤ اگر میں اس پر عمل نہیں کروں گا تو تم یہ خیال کرو گے کہ میں نے تمہارے ساتھ سرہ رحمی نہیں کی اور تمہاری حق تلفی کی ہے اس کے بعد حضرت عثمان نکلے اور انہوں نے وہ خدبہ دیا جس میں انہوں نے معافی مانگی اور لوگوں کے سامنے توبہ کا ادھاد کیا آپ نے حمد و سنہ کے بعد یہ فرمایا اے لوگوں با خدا تم میں سے جس کسی نے نکتہ چینی کی ہے اس سے میں نہ واقف ہوں بلکہ جو کام میں نے کی ہیں ان سے میں واقف ہوں تاہم میرے نفس نے ورغل آیا اور دھوکہ دیا تھا جس کی وجہ سے میری عقل جاتی رہی تھی بہرحال میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو لگزش کرے وہ توبہ کرے اور جو غلطی کرے وہ بھی توبہ کرے اور ہلاکت میں بڑھتا نہ جائے کیونکہ جو ظلم و ستم میں اضافہ کرے گا وہ راہ راستے دور ہوتا جائے گا اس لیے میں سب سے پہلے نصیحت قبول کرتا ہوں میں اللہ سے اپنے کاموں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں اے میرے جیسے شخص نے معافی مانگی ہے اب میرے جیسے شخص نے معافی مانگی ہے اور توبہ کی ہے اس لیے تمہارے معزز حضرات میرے پاس آئیں اور اپنی رائے ظاہر کریں با خدا اگر حق مجھے غلام بنا دے تو میں غلام کے طریقے پر چلوں گا اور اس غلام کی طرح آجزی اختیار کروں گا جو غلامی کی حالت میں صبر کرتا ہے اور آزاد ہونے پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے نکل کر کہیں ٹھکانا نہیں ہے پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسی لیے تمہارے نیک افراد کو میرے پاس آنے سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے اگر میرا دائیں ہاتھ انکار کرے تو بائیں ہاتھ ضرور میری پیروی کرے گا اس تقریر سے اس دن لوگوں پر ایک رکت تاری ہوئی اور لوگ جو ہے وزار و قطار رونے لگے اس وقت سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا امیر المومنین جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ سے وہ نہیں ملے گا آپ خود اپنے وارے میں اللہ کا خوف کریں اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی تکمیل کریں اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں ممبر سے اترے تو انہوں نے اپنے گھر میں مروان سعید بن العاص اور بنو امیہ کے چند لوگوں کو پایا یہ لوگ اس خدبے کے موقع پر موجود نہ تھے جب آپ بیٹھ گئے تو مروان نے کہا یا امیر المومنین کیا میں کچھ عرض کروں یا خاموش رہوں حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ نائلہ بنت الفرادہ نے کہا آپ خاموش رہیے کیونکہ یہ لوگ با خدا انہیں قتل کریں گے انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے جس پر انہیں پابند رہنا چاہیے مروان ان کی زوجہ محترمہ سے مقاتب ہو کر کہنے لگا کہ تمہارا اس بات سے کیا تعلق ہے با خدا تمہارا باپ جو فوت ہوا تھا تو اسے اس وقت اچھی طرح وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا وہ بولی ہیں مروان تم باپ دادا کا ذکر نہ چھڑو تم میرے باپ کی غیر موجودگی میں ان کے خلاف ایسی باتوں سے کام لیتے ہو اور تمہارا باپ بھی تمہاری مدافعات نہیں کر سکتا ہے اگر وہ یعنی کہ حکم ان کے چچا نہ ہوتے اور اس بات سے انہیں صدمہ نہ پہنچتا تو میں ان کے بارے میں صحیح اور سچی باتیں میان کرتی مروان نے ان سے کنارکشی کرتے ہوئے کہا یا امیر المومنین کیا میں عرض کروں یا خاموش نہ ہوں آپ نے فرمایا کہو مروان نے کہا میرے والدین آپ پر قربان ہوں خدا میں یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ گفتگو اس وقت کرتے جب آپ بالکل محفوظ اور طاقتور تھے اس وقت میں سب سے پہلے اس بات سے خوش ہوتا اور اس بات پر آپ کا تعاون بھی کرتا مگر آپ نے یہ بات اس وقت فرمائی جب پانی سر سے انچا ہو چکا ہے اور سیلاب کا بند ٹوٹ چکا ہے اور جبکہ زلیل افراد زلیل طریقوں پر اتر آئے ہیں خدا کی قسم اس موقع پر کسی غلطی پر قائم رہنا جس کے آگے چلے چل کر آپ اللہ سے معافی مانگیں اس توبہ سے بہتر ہے جس کا آپ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ توبہ کے ذریعے تقرب حاصل کرتے مگر غلطی کا اظہار کر کے تقرب نہ حاصل کرتے اب آپ کے دروازے پر پہاڑوں کی طرح لوگ جمع ہو گئے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا تم جا کر ان سے گفتگو کرو کیونکہ مجھے ان سے گفتگو کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے اس پر مروان دروازے سے باہر نکلا جبکہ لوگ ایک دوسرے پر حجوم کی وجہ سے سوار تھے مروان نے کہا کیا بات ہے تم لوگ اس طرح کیوں جمع ہو جیسے کوئی لوٹ مار کے لیے آئے ہو کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمارے ہاتھوں سے ہماری سلطنت چھین لو یہاں سے نکل جاؤ بخدا اگر تم نے ہمارا قصد کیا تو ہم تم سے ایسا سلوک کریں گے جو تمہیں پسند نہیں آئے گا اور اس کا انجام برا ہوگا تم اپنے گھروں کی طرف واپس جاؤ کیونکہ بخدا ہم لوگ مغلوب اور آجز نہیں ہیں یہ سن کر لوگ واپس چلے گئے اور کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور انہیں یہ باتیں بتائیں کہ سن کر حضرت علی حضرت عثمان کے پاس غصے کی حالت میں آئے اور فرمایا کہ آپ مروان سے مطمئن ہیں وہ آپ کی اقل اور دین کو خراب کر کے چھوڑے گا اس کے سامنے ایک سواری کے اونٹ کی طرح ہیں آپ وہ جس طرف چاہتا ہے آپ کو ہنکاتا ہے بخدا مروان اقل مند اور دیندار نہیں ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا جہاں سے آپ نکل نہیں سکیں گے اب میں اس کے بعد آپ کو مشورہ دینے کے لیے کبھی نہیں آؤں گا کیونکہ آپ مغلوب اور لاچار ہو گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ہوں چلے گئے تو حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ نائلہ بنت الفرادہ آ کر پوچھنے لگی کیا میں کچھ عرض کروں یا خاموش رہوں آپ نے فرمایا کہو وہ بولی میں نے حضرت علی کی آپ سے گفتگو سنی ہے کہ اب وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئیں گے آپ مروان کا مشورہ مانتے ہیں وہ جس طرف چاہے آپ کو لے جاتا ہے آپ نے فرمایا پھر میں کیا کروں وہ بولی آپ اللہ سے ڈریں جو یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور آپ اپنے دونوں پہلے کے خلافہ جو تھے ان کے طریقے پر چلیں کیونکہ اگر آپ مروان کا کہنا مانیں گے تو وہ آپ کو مار ڈالے گا کیونکہ عوام میں مروان کی کوئی قدر و منظرت اور حقیقت نہیں ہے بلکہ عوام نے مروان کی وجہ سے آپ کو چھوڑ رکھا ہے لہٰذا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجیں اور ان سے صلح کر لیں کیونکہ آپ کی ان سے رشتداری بھی ہے اور لوگ ان کی بات مانتے بھی ہیں چنانچہ حضرت عثمان نے حضرت علی کو بلا بھیجا مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں نے انہیں متعلق کر دیا تھا کہ اب نہیں آؤں گا مروان کو معلوم ہوا کہ حضرت نائلہ نے اس کے بارے میں کوئی اعتراض کیا ہے تو حضرت عثمان کے پاس آیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا کیا میں کوئی اعتراض کروں یا خاموچ رہوں حضرت عثمان نے کہا بولو وہ بولا یہ جو نائلہ ہے بنت الفرادہ اس پر حضرت عثمان نے اس کا قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا تم ان کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالو ورنہ میں تمہاری خبر لوں گا کیونکہ وہ تم سے زیادہ میری مخلص ہے اس پر مروان جو ہے وہ چپ ہو گیا کچھ نہ بول سکا عبد الرحمن بن الاسود بن عبد یغوس نے مروان بن الحکم کا ذکر کرتے ہوئے کہا اللہ مروان کے ساتھ بلا سلوک کرے حضرت عثمان مسلمانوں کے سامنے گئے تو انہوں نے رضا مند کر لیا وہ ممبر پر اس قدر روئے کہ لوگوں کو بھی رولا دیا میں نے خود دیکھا کہ حضرت عثمان کی داڑی آسوںوں سے ترتھی اور وہ یہ فرما رہے تھے اللہم اینیہ توبو الیکا اے اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں آپ نے الفاظ تین دفعہ دورائے میں اپنے گھر جاؤں تو تم لوگ میرے پاس آؤ با خدا میں تم سے روح پوش نہیں رہوں گا بلکہ تمہیں رضا مند کروں گا بلکہ تمہاری رضا مندی سے زیادہ کوئی کام میرے نزدیک نہیں اور مروان نے اور اس سے متعلقہ افراد نے ان سب کو الگ کر دیا اور حضرت عثمان نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو مروان اور اس سے متعلقہ افراد کو الگ کر دوں گا مگر جب وہ گھر دے اور گھر کا دروازہ کھول کر اور وہ گھر میں داخل ہوئے تو مروان ان کے پاس آ گیا اور انہیں اونچ نیچ سمجھاتا رہا یہاں تک کہ اس نے انہیں اپنے ارادے سے باز رکھا اور ان کی رائے تبدیل کرا لی کیونکہ حضرت عثمان شربندگی کی وجہ سے گھر میں رہے اور واپس نہیں آئے ان کے بجائے مروان نکلا اور لوگوں کو ڈاٹ تپڑ کرنے لگا اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا عبد الرحمن بن اسوت وہ ایک راوی ہیں جن کی امام طبری نے ایک روایت پیان کیے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پاس گیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کے پاس تھے اور ممبر رسول صلی اللہ وسلم اور روزہ اقدس کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس حضرت عمار بن یاسر بھی تھے اور محمد بن عبی بکر بھی تھے دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ مروان نے لوگوں سے ایسی ایسی باتیں کہیں اس پر حضرت علی جو ہے وہ عبد الرحمن بن اسود کی طرح متوجہ ہو کر پوچھنے گے کیا تم عثمان کے خدبے کے موقع پر موجود تھے تو انہوں نے کہا ہاں پھر پوچھا کیا تم اس وقت بھی موجود تھے جب مروان نے لوگوں سے اس طرح کی گفتگو کی عبد الرحمن بن اسود نے کہا ہاں اس پر حضرت علی نے فرمایا خدا کی پناہ اگر میں گھر میں بیٹھا رہتا تو وہ حضرت عثمان یہ کہتے ہیں آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور اشتداری کا خیال نہیں کیا ہے اگر کچھ بولتا ہوں اور وہ کچھ کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مروان انہیں عالی کار بنا کر جیسے چاہتا ہے ان سے کام کراتا ہے حالانکہ وہ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں پھر مروان کے پیچھے کیوں چلتے رہتے ہیں اس عرصے میں حضرت عثمان کا قاسد ان کا یہ پیغام لے کر آیا آپ میرے پاس آئیں حضرت علی نے غیض و غضب کی حالت میں نہائی تونچی آواز میں جواب دیا اب میں کبھی آپ کے پاس نہ آوں گا قاسد یہ جواب سن کر واپس سلا گیا حبد الرحمن کہتے ہیں اس واقعے کے دو دن بعد میں نے حضرت عثمان سے ملاقات کی تو میں نے انہیں افسردہ حالت میں دیکھا میں نے ان کے غلام ناطل سے پوچھا امیر المومنین کہاں سے آئے ہیں وہ بولا حضرت علی کے پاس گئے تھے لہذا میں صبح کے وقت حضرت علی کے پاس گیا اور ان کے پاس بیٹھا رہا جس پہ حضرت علی نے مجھ سے فرمایا کل حضرت عثمان میرے پاس آئے تھے اور وہ کہتے تھے میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا اور تمہارے مشورے پر عمل کروں گا میں نے کہا آپ نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریر کی تھی اور اپنی طرف سے وعدہ کر لیا تھا پھر جب آپ اپنے گھر گئے تو مروان نے آپ بھی دروازے پر نکل کر لوگوں کو گالیاں دیں اور انہیں تکلیف پہنچائے اس پر وہ یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے تم نے رشتداری ختم کر دی ہے اور مجھے زلیل و رسوا کر کے لوگوں کو میرے خلاف دلیر بنا دیا ہے تو میں نے کہا میں لوگوں کو آپ کی مخالفت سے روکتا ہوں مگر میں جب آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کسی بات پر رضا مند ہو جاتے ہیں تو میرے بر خلاف مروان کی بات سن کر اس پر عمل کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے بعد ازا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو ان سے الگ تھلک ہی دیکھا اور ان کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دیتے تھے تو یہ راوی کہتے ہیں کون عبد الرحمن بن اسواز اسمائل بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان جمعے کے دن ممبر پر چڑھے والا اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے رہے اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا آپ کتاب اللہ کی احکام پر عمل کر آئیں حضرت عثمان نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گیا اس طرح دو تین مرتبہ کھڑا ہوا اور حضرت عثمان نے اسے تینوں دفعہ بیٹھنے کا حکم دیا اس کے بعد لوگوں نے اس قدر کنکر اور پتھر پھینکے کہ آسمان دکھائی نہ دیتا تھا حضرت عثمان ممبر پر سے گر پڑے اور انہیں اٹھا کر لوگ گھر لے گئے اور وہ بے ہوش ہو گئے اتنے میں حضرت عثمان کا ایک دربان قرآن کریم کا لس نسخہ لے کر نکلا اور وہ با آواز بلند یہ آیت تلاوت کر رہا تھا حقیقت میں جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کی اور مختلف فرقے بن گئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سامنے پیچ ہوگا جب حضرت عثمان گھر میں بے ہوش تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ہوا آگئے اس وقت ان کے چاروں طرف بنو میا تھے حضرت علی نے پوچھا یا امیر المومنین کیف حالک آپ کا کیا حال ہے اس وقت بنو میا کے تمام افراد حضرت علی کے طرف متوجہ ہوئے اور بیق وقت یہ آواز نکال کر کہنے لگے اے علی تم نے ہمیں تباہ کر دیا تم نے امیر المومنین کے ساتھ یہ کیا سلوک کرایا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو تمہارا زمانہ بھی تم پر بہت تخ کزرے گا اب ایسے الزامات حضرت علی رضی اللہ تعالی پر لگانا یہ کہاں کا انصاف تھا مولا علی نے تو کچھ نہیں کیا مولا علی نے تو مشورہ دیا اور اچھا مشورہ دیا اور ان لوگوں کے بارے میں کہا حضرت عثمان کو کہ ان لوگوں کی بات نہ سنے اب ان کو پتا تھا نا حضرت علی تو صحیح مشورہ دے رہے ہیں تو اب حضرت علی کو حضرت عثمان سے کیسے کاٹے تو ایسے کاٹتے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جب بنو میا کے لوگوں کا یہ رد عمل دیکھا تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نراز ہو کر کھڑے ہو گئے اور چلے لئے وما علینا اللہ البلال